ماپارہ سوہل سے کہتی ہے کہ میں تمہاری دوستی کا کیسے یقین کرلوں کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو اس کا کوئی تثبوت دو مجھے تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے تو سوہل ماپارہ سے کہتا ہے تمہیں کیا ثبوت چاہیے ایک بار بول کر تو دیکھو ماپارہ سوہل سے کہتی ہے کیا تم مجھے کھوئی ہوئی عزت واپس دلا سکتے ہو اور میرے آفیس والوں کے سامنے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ لوگوں کی ایک سازش تھی تو میں تمہارے کہے ہوئے ہر لفظ پر یقین کرلوں گی سوہل پہلے تو خاموش ہو جاتا ہے پھر وہ ماپارہ کو یقین دلاتا ہے تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو میں بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا تم فکر نہ کرو کل ہی میڈیا میں یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ تمہارے خلاف سازش کی گئی تھی اور تمہارا نام عزت سے لیا جائے گا چوہ لوگ تم پر سوال کر رہے تھے ان کے موں میں خود بند کرواؤں گا اور میں ثابت کر دوں گا کہ تم بے گناہ تھی ماپارہ سوہل سے کہتی ہے کہ اب مجھے فون تب کرنا جب اپنی کہی ہوئی بات سچ ثابت کر دو سوہل ایسا ہی کرتا ہے اگلے دن یہ سچائی سب کے سامنے بول دیتا ہے کہ ماپارہ پر اماری کمپنی نے جو الزام لگایا تھا وہ سب چھوٹا تھا صرف اس کو پسانے کے لیے سوہل کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ میڈیا کے سامنے کیا بول رہا ہے ماپارہ جب ٹی وی پر یہ خبر دیکھتی ہے تو اسے اپنے فیصلے پر خوشی ہوتی ہے کہ اب سوہل کی بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں جو جنگ میں غصے اور نفرت سے نہ جی سکی وہ اب محبت سے جیتوں گی